اور وہ قبولیت کے دعائیں مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں جب ہم اپنی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کسی نامحرم ظالم کے جو اس وقت وہاں پر روزہ داروں کی سچویشن بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ خواتین جو کل تک ٹائٹ جینس اور شٹ پہن کر اپنے تمام خد و خال دکھا رہی ہوتی ہیں وہی خواتین اپنے سکرین کے سوائیاں لیتے وقت بیگم جان کیا کر رہی ہے وہ تمام تر مناظر ریکارڈ کر کے باقی لوگوں کو دکھانا ہے بغیرتی کے آخری درجہ پر ہم کوئی چیز کو دو سو روپے میں بیج کر حاجی صاحب بھاگ رہے ہیں سپیٹ سے بھاگ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہو بھائی مسجد میں پیلی سف میں جا کے تکبیر ہے اولا میری فوت نہ ہو جا جان کو کھانے کے در پر ہوگا دے دے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دے ابہ بھائی نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں بھائی دے 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہاس ٹی وی مجھے کہتے ہیں محمد یوسف امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ آپ تمام دیکھنے والے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے ویڈیو کے تھمنیل اور ٹائٹل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کس ٹوپک کے اوپر بات ہونے والی ہے جی ہاں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پاکستان کی صورتحال سب ہی ٹوپک کے اوپر تو اس ویڈیو کے اندر بات کرنا یقینہ ناممکن ہوگی لیکن کوشش ہوگی کہ اہم اہم پوائنٹس جو ویک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں الیکٹرونک میڈیا کے کردار کے اوپر جی ہاں ایک وقت تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ نزدیک آنے والا ہوتا تھا تو گھر کے بڑے بزرگوں کے کہنے پر گھر کی خواتین ٹی وی کے جو مو ہوتے ہیں جو فرنٹ ہوتے ہیں ان کو اُلٹ دیا کر دی تھی اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تھی کہ جی مقدس مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے اندر ہم نے ٹی وی کو آن نہیں کرنا کہ یہ ہمارے وقت کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے لیکن چونکہ وقت بدل گیا دور یونیک آ گیا اب جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ان الیکٹرونک میڈیا چینلز کو دکھانے کے لیے کچھ تو چاہیے تو رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پر قوم کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے یہ ایک نیا چورن مارکٹ کے اندر لائے گیا یہ لاؤنچ ہوتے ہی تیزی کے ساتھ پھیل گیا اس بات پر گوھر کریں کہ ٹی وی جو گیارہ مہینوں کے اندر قوم دیکھتی ہے اس کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کی ٹی آر پی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر پری پرین پروگرامز کیے جاتے ہیں جس کے اندر علماء کرام کو مختلف مسالک کے بٹھا کر ان کے اوپر جو ہے وہ نوک جھوک کروائی جاتی ہے مسائل کے اوپر انہیں آپس کے اندر ٹکراؤ کروایا جاتا ہے اور سہری اور افطار کے سپیشل قبولیت والے قیمتی اوقات میں قوم کا جو قیمتی وقت ہے اسے اس چکر کے اندر برباد کر دیا جاتا ہے اور وہ قبولیت کے دعائیں مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں جب ہم اپنی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو گیارہ مہینے تک اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے اور باروے مہینے وہ آ کر مسلمانوں کو دین سکھانے لگ جاتی ہے دین پڑھانے لگ جاتی ہے اور وہ خاتون جس کے خود کے بال جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں جس کے جو لباس ہے اس کی جو استینے ہیں یہ کسی لیول کی ہیں اور روزے دار جو ہے پورا دن روزے کی حالت میں رہ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی اسکرین کے اوپر اس نامحرم خاتون کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں خجور ہوتی ہے تو یہ میڈیا کا کردار ہے الیکٹرونک میڈیا کا حالانکہ اسی رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر اس وقت فلسطین میں ہونے والے مظالم کو بھی ہائلائٹس کیا جا سکتا ہے فلسطین میں ہونے والے مظالم کو ہائلائٹس کیا جا سکتا ہے ان پر ڈاکومنٹریز بنای جاتی ہے سہر و افطار کے موقع پر اسپیشل فلسطین میں ہونے والے وہ مظالم کے جو اس وقت وہاں پر روزے داروں کی سیچویشنز ہیں جو تراوی ملبے کے دھیر کے اوپر ہو رہی ہے جن مساجد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے وہاں پر ایک ہسپتال بھی نہیں ہے وہاں پر ایمبولینسز کی سرویس موتل ہو چکی ہے جو وہاں کی کنڈیشن ہیں ان کو بھی دکھایا جا سکتا ہے لیکن نہیں اقتلافی مسائل میں الجا کر بے پردہ خواتین کو دکھا کر انہوں نے ریٹنگ حاصل کرنی ہے حقیقت میں رمضان ٹرانسمیشنز دیکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف اس ٹرانسمیشن کے اندر خواتین کو دیکھنا پسند کرتا ہے اور کوئیز شو کے نام پر موٹر سیکلیں اٹھا کے بات دی جاتی ہیں اور ایسے ایسے سوالات پر کہ وہ سوالات سن کے بھی ہسی آتی ہے نہ اس میں کوئی نولیج نہ وہ کوئی علمی سوال نہ کوئی وہ اسلامی سوال پہلے بھی اس قسم کے کوئیزز ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا تاریخ عزیز شو ہوا کرتا تھا جس کے اندر علمی سوالات ہوتے تھے اور ان سوالات کے جوابات پر انعامات دیے جاتے تھے کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک آویرنیس بھی عام ہوتی ہے لیکن افسوس کہ اب وہ صرف خیالات کے اندر ایسے پروگرامز رہ گئے ہیں اور ٹوٹل اپنی جو ہے وہ ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے رمضان ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں اب ذرا ہم الیکٹرونک میڈیا کے کردار سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں جی ہاں ٹک ٹوک کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ خواتین جو کل تک ٹائٹ جینس اور شٹ پہن کر اپنے تمام خدو خال دکھا رہی ہوتی ہیں وہی خواتین اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے بڑی باعدب طریقے سے حاضری پیش کر رہی ہوتی ہیں اور وہی خواتین رمضان کے اندر جو ہے وہ خجور اور شربت باتتی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی اور رمضان المبارک کے حوالے سے چلنے والی نظم پر سلو مو ووک برکے کے اندر کرتی ہوئی وہ خواتین نظر آئیں گی یعنی کہ ہم بحیثیت قوم شہرت کے حصول کے لیے اس گھٹیا درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ہر چلتے ہوئے ٹرینڈ کے اندر شامل ہونا ہے آپ یاد رکھئے گا جس طرح ہر چلتی ہوئی گاڑی کے اندر چڑھا نہیں جایا جاتا کیونکہ اس کی منزل کا ہمیں نہیں پتا اسی طریقے سے ہر چلنے والے ٹرینڈ کے اندر شامل نہیں ہوا جاتا کیونکہ وہ چیز وہ بات وہ کانٹینٹ آپ کے مطلب مزاج کا ہے ہی نہیں لیکن نہیں ان لوگوں نے پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانی ہے اپنے لائکس اپنے ویوز گین کرنے ہیں اس وجہ سے یہ ٹک ٹوکرز جب آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے انوان پر جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ ان کی آئیڈی کے اندر جائیں جانے کے بعد آپ دو ویڈیوز پیچھے چلے جائیں تین چار پانچ ویڈیوز پیچھے چلے جائیں اب یہ جو آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کے پیغامات دے رہے ہیں روزہ رسول پہ جا کر بڑے باعدب طریقے سے آنسووں کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں آپ ان کو کمنٹس کے اندر منشن کر کے بولیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنے متقی اور پریزگار اور دیندار اور شبیدار بن چکے ہیں تو آپ اپنی ذرا پچھلی ویڈیوز کو تو ڈیلیٹ کر دیں جن کے اوپر آپ جینز اور شرٹ پین کر مجرہ کر رہی ہیں لیکن نہیں ایسا کوئی سوال نہیں کیا جاتا بلکہ قوم بھی لکیری کی فقیریں انہی لوگوں کو ویڈیوز دینے ہیں اب ٹک ٹاک سے ہٹ کر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیلی ویلوگرز کی جی ہاں اپنی بیگم کو ساتھ لے جا کر کہ افطاری کی اور سہری کی تیاری کرنی ہے سہری افطاری کی خریداری کرنی ہے بزاروں میں جا کر اور وہ ویلوگ بنا کر چڑھا دینا ہے سوشل میڈیا کے اوپر صبح سہری لینی ہے سوائیاں لیتے وقت بیگم جان کیا کر رہی ہے وہ تمام تر مناظر ریکارڈ کر کے باقی لوگوں کو دکھانا ہے بغیرتی کے آخری درجے پر ہم پہنچ چکے ہیں اور افطار کے اندر وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اور خجور سامنے رکھی ہوئی ہے اور قوم کو پڑھ کے بتا رہے اللہ امہ انی لکا سمتو یہ ڈیلی ویلوگرز کا حال ہے ہر چلنے والے ٹرینڈ کے اندر شامل ہو کر ہم نے اپنا کونٹینٹ اسی ٹرینڈ کے مطابق کر کے بس لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز انگیج رکھنے کے لیے دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیند میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار خود بھی تو اسی رمضان اور انہی ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے تو دیکھیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ سال کے بارہ مہینے ہم اویڈنیس کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہر مہینے کے اعتبار سے آپ جب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کے فیور میں اور اسلام اگینسٹ کام کرنے والے لوگوں کے خلاف ہماری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رمضان میں چلنے والا ایکو ٹرینڈ فقیر لاؤنچ ہوتے ہیں ہر چوپ پہ ملیں گے آپ کو ہر سڑک پہ ملیں گے ہر بزار پہ ملیں گے مساجد کے باہر تو ان کی ڈیڑھ ڈیڑھ سو کی تعداد کے اندر ان کا حجوم لگا ہوا ہوگا آپ چلے جائیں بیکری پر سہری میں دو ہنڈے خریدنے کے لیے دو ہنڈوں کے پیسے شاید آپ کے پرس میں بھی پورے نہ ہو اور آپ وہاں کھڑے ہو کر اپنے چلر ڈونٹ رہے ہوں گے لیکن وہ فقیر پیچھے سے آپ کی جان کو کھانے کے در پر ہوگا دے دے بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے ابہ بھائی نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں بھائی دے 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 تو یہ فقیروں کا ٹرینڈز بھی جو ہے وہ رمضان کے اندر اپنے پیک پر ہوتا ہے اروج پر ہوتا ہے آپ کو چلتے پھرتے کندے سے یہاں سے پکڑ کے اللہ کے نام پہ دے دے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے کچھ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کی بات کی سوشل میڈیا کی بات کی ٹک ٹوک کی بات کی اسی طریقے سے ڈیلی ویلوگرز کی بات کی تو یہ فقیر بھی اپنا پورا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں اور رمضان کو بھرپور انداز میں کیش کر رہے ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ان منافع خور لوگوں کی طرف الہاج وہ تاجر وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ منافع خوری کی انتہا سپر اسٹورز پہ چلے جائیں منافع خوری کی انتہا اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے اپنی اصل قیمت سے ڈبل کر کر اس چیز کو بیچنا کس وجہ سے بھائی رمضان و نبارک کا فائدہ اٹھانا ہے سو والی چیز کو دو سو روپے میں بیچ کر حاجی صاحب بھاگ رہے ہیں سپیٹ سے بھاگ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہو بھائی مسجد میں پہلی صف میں جا کے تکبیر اولا میری فوت نہ ہو جائے اب بھائی تو قوم کو لوٹ رہا ہے چونہ لگا رہا ہے سو کی چیز دو سو روپے میں بیچ رہا ہے مال کو زخیرہ کر رہا ہے یہ سب تیرے کو کس اسلام نے کس شریعت نے تیرے کو یہ ترگیب دی ہے کہ تُو اس طریقے سے مسلمانوں کا خون نچو لیکن نہیں نماز کے ٹیم پہ تُو نے بہت سپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے کہ تیری تکبیر اولا فوت نہ ہو لیکن قوم کا خون تُو نے پوری طریقے سے چوسنا ہے آپ سبزی والے کو دیکھ لیں ڈیڑھ سو روپے والی پیاز اس وقت بھی مارکٹ کے اندر تین سو روپے میں بگری ہے یہ پاکستان کا رمضان ہے آپ چلے جائیں دوسرے ممالک کی طرف یار وہاں پر سپیشل ڈیلز دی جاتی ہیں رمضان مبارک کے آتے ہیں اچھا ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ کوئی مسلم نہیں ہیں لیکن باقاعدہ طور پر وہاں کے مالز میں وہاں کے شاپنگ سینٹرز میں رمضان مبارک کے آتے ہی مسلمانوں کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں چیزوں کے اوپر 50-50% تک اوف کر دیا جاتا ہے لیکن یہ پاکستان ہے جی سب لوٹو سب کھاؤ ایش کرو ایاشی کرو رمضان مبارک کے حوالے سے یہ بنائی گئی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس میں اپنے لیے کچھ سبق کو محسوس کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں بھیجیں گے تو اس ویڈیو کو بھیج لینے کے بعد فائدہ ہو سکتا ہے awareness آم ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ آپ نے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا